اور آپ کو بتائیں کہ بیرونے ملک کیا چیز لے کر جائیں اور کیا نہیں فضائی مسافر ایف بی آر اور کسٹم کے قوانین سے لا علم نکلے ائرپورٹس پر انتظامیہ کے جانب سے بھی مسافروں کو آگاہی میسر نہیں ہے کسٹم حکم مسافروں کو اندھیرے میں رکھ کر کاروائیوں پر کاروائیاں کرنے لگے بیرونے ملک اور اندرونے ملک فضائی سفر کرنے والے اب تیار ہو جائیں کیونکہ فضائی سفر کرنے والوں پر ایف بی آر اور کسٹم کی جانب سے سخت شرائط کا اطلاق ہوگا پانچ سے اٹھارہ سال کا مسافر ایک وقت میں ارہائی ہزار ڈالر لے جا سکتا ہے کن شرائط کا اطلاق ہونے والا ہے ایف بی آر قوانین کے مطابق سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی سعید بیرونے ملک کر جائیں تو کیا لے کر جائیں کیا نہیں جو فضائی مسافر ہیں وہ اس انفرمیشن سے اس تفصیلات سے تحال لا علم ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور بات کریں کسٹم حکام کی تو کسٹم حکام بھی مسافروں کو اندیرے میں رکھ کر ان کی اس غلطی کا فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے اور کاروائیوں پر کاروائی ہے وہ کی جاری ہے تو اس حوالے سے پرونے ملک جانے والے مسافروں بہت شیار ہو جائیں کیونکہ ایف بی آر اور کسٹم حکام نے سخت شرائط ہیں وہ لاؤ کر دی ہیں کرنسی کی بات کریں تو ایک عام مسافر جو ہے بالک مسافر ہے اٹھانہ سال سے زائد عمر کا مسافر ہے وہ ایک وقت میں پانچ ہزار امریکی ڈالر یا اس کے مساوی جو کرنسی ہے وہ سفر کے سال لے جانا کا پبند ہے وہ ہے اور سال میں وہ صرف تیس ہزار ڈالر ہے وہ لے جا سکتا ہے اگر بات کر لیں اٹھانہ سال سے کم عمر نہ بالک مسافر کی تو نہ بالک مسافر ہے وہ اپنے سفر کی اندر فی سفر جو ہے وہ ارائی ہزار امریکی ڈالر یا اس سے مساوی رقم ہے لے جانے کا پبند ہے مجاز ہے جبکہ ایک سال میں جو ناوالک مسافر ہے وہ پندرہ ہزار امریکی ڈالر تک جو رقم ہے وہ پھرونے ملک پر سفر کے دوران لے جا سکتا ہے جبکہ عام کھانے پین کے شیعہ میں شہد دیسی کی آئل کی جو لے جانے کے پر پبندی ہے وہ آئیت کی گئی ہے اور ملکی مفاق کے حالات میں ٹریچر جو ہوگا اور ویڈیوز ہوگی وہ بھی سال جانے پر پبندی ہے وہ مکمل طور پر آئیت ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ نقلی اور جالی اشیاں اور کیمیکل ٹوسک اشیاں اور تابکاری اشیاں جو ہیں وہ بھی سال جانے پر مکمل طور پر